موسیقی 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 اور وکلا کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نو مائک ہونے والے واقعات کی مضمت کرتی ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انڈر ٹیکنگ بھی جمع کرا دی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایس کیو پارلیمان جہسے داروں پر حملے کی شدید مضمت کرتی ہوں امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صورتحال کو مونیٹر کر رہے ہیں واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی تیل و گیس کی تنظیبات پر دہشتگرد حملے پر اظہارے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ریپورٹس میں ہیں کہ چار سرکاری اہلکار اور دو شہری جاوہ کوئے جاوہ کپرات کے حاندان سے تازیت زخمیوں کی جلد سے حتیابی کی امید ہے حالات کا شائز آنے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی شرمن امران خان نے کہا ہے کہ آخری دم تک مضاحمت کروں گا سماجی رابطے کی ویگ سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق سریعظم کا کہنا تھا کہ شدید گرم موسم میں ہمارے گرفتار کارکن تنگو تاری کوٹریوں میں پھونس دیئے گئے ہیں متعدد کارکنان کو دنانے حراست بدترین تشدد کا سامنا ہے سر نگو ہونے کا مطلب بحیثیت قوم ہماری موت ہے تحریک انصاف کے کارکنان اور ہمائیتیوں کی طرح وائس چیئرمن شام موت ریشی کو بھی زمانت ملنے کے باوجود پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں نے پاکستانی حکام سے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے امنیسٹی انٹرنیشنل ایکویڈیم سی آئی اے سی او ایس اور فونم ایشیا نے مشترکہ علامیت جاری کر دیا جس میں بڑے پیمانے پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں اور دہشتگردی کے مقدمات کے ذریعے حراسہ کرنے سے روکنے پر زور دیا گیا اور آرمی چیز جنرل سید آفتی منیر سے آزربائی جان کے نائف وزیر دفاع اور شیف اور جنرل سٹاف کرنے جنرل سید آفتی نے ملاقات کی آئی ایس پی آر کی جانت سے جاری کردہ بیان کے مطابق جنرل سید آفتی منیر نے جمہوریہ آزربائی جان کے نائف وزیر دفاع اور آزربائی جان کی پہنچ کے چیف اور جنرل سٹاف نے ہیڈکوارٹر میں ملاقات کی اس موقع پر دو طرفات دفاعی اور سیکیورٹی کام پڑھا گیا اور فوجی پیشہ بنانا امور میں بہمی تعاون پر ہانے پر زور دیا گیا اسلام علیکم کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں اکسا خان ہیڈلائنز آپ چاند چکے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے کوہنور نیوز